دیکھئے بہتی دکھت دکھ کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑھ رہا ہے کہ جس حضیوں کو بچانے کے لیے چھتیز رڑ کی بیدھان سوا نے سنکل کیا تھا کہ سالکول بلوک نے رس کیے جائے جس حضیوں میں بھالتی بنجیو سنستان نے چیتاؤں نہیں دی تھی کہ ادھی جنگل کا بناس ہوگا تو ماناوہاتی سنکلس بڑھے گا اور اس بانگو بانکست تو ختم ہو جائے گا جس سے چھلاک ہیکٹیا سچائی ہوتی ہے وہاں کی گرام سوا ہے جو پانچیویہ نوسوچی کی گرام سوا ہے جو لگاتال برود کر رہی ہیں اور اپنے برود کو پکتہ کلنے کے لیے اور نیائے کے لیے تین سو کلومیٹر پیڑل چل کے راجعہ پاس سے ملیتے ان تمام تکتھیوں کو دلکنال کرتے ہوئے اور صرف ایک ادھیوک پتی کے دواؤ کے چلتے حضیوں کے جنگل کا بناس کیا جا رہا ہے آج اور کل جنگل کٹا ہے پلسہ کول بلوک کے نیا کول بلوک ہے اور اس کے جو پرباوید گاؤں ہیں جو گرام سوا ہے انہوں نے کبھی بھی گرام سوا میں کوئی سہمتی نہیں دی دوہجال اٹھالہ میں فلجی پرستاؤں بنائے گئے تھے جس کی جانچ انوسوچی جنجاتی آئیوگ میں چل رہی ہے اور انوسوچی جنجاتی آئیوگ نے یہ پایا ہے کہ وہ فلجی گرام سوا ہے تھی اور اس فلجی گرام سواوں کے آدھال پہ جو بند سکلتی اور پریانورنی سکلتی جاری کی ہے اس کو ساسن کو باپس لینا چاہیے آپ کو یاد ہوگا دوہجال بائیس میں چھتیز اٹھ ساسن نے ایک پتر کے اندر کو بھیجا تھا کہ پلسہ کول بلوک کے بند سکلتی کو نرست کیا جائے جس پلسہ کول بلوک کو نرست کرنا چاہیے تھا آپ نے ہجالوں کی سنکھیا میں فولس لگا کے اور پیڑوں کا بھیناس کیا ہے وہاں کے جو دھال میں آدھیباسیوں کے دیو اسٹھر ہے بورا دیو ان کے جنگل کو کٹ دیا گیا اور جب لوگ اس کو بیرود کر رہے ہیں اس جنگل کو کٹنے سے بروک رہے ہیں کہ یہ ہمارا سنبیدھانے کا دیکار ہے بچانے کا آپ ہمارے جنگل کا بیناس مت کریے تو پولیس لاتھی چارج کر لیے دمن کر رہے ہیں لوگ بولا دمن ہو رہا ہے ارے بینا انومتی کے پولیس کا آنا ہی اس جنگل میں پہلی حنصہ ہے پیڑ کاٹنا دوسری حنصہ ہے اور جب لوگ سرانتی پونڈ بیرود کریں گے تو لاتھی چارج کرنا تیسری حنصہ ہے اور اس حنصہ کے بیرود میں لوگ ہاتھ پان کے کھڑے نہیں رہیں گے یہ دکھت روح سے کہنا پڑے گا کہ ایک ادیوک پتی کو لاکھ پہچانے کے لیے چھتیز رڑ کے آدھی واسیوں کے ادھیکالوں کو کچھلا جارہا ہے دمنات مطلب کالوائی کے آدھال پہ حضروں کے جنگل کا بیناس ہو رہا ہے چھے ہجال پر کٹنا ہے چھے ہجال پر کٹا ہے ابھی اور اس پریوزنا کے لیے نبی ہجال سے لے کے ایک لاکھ پر کٹنا ہے اور تیس لاکھ کیتے ایکسٹینسن کول بلوک ہے جس کے لیے چھے سے سات لاکھ پر کٹنا ہے ابھی ان تینوں پریوزناوں کے لیے آنے والے دنوں میں کل نو سے دس لاکھ پر کٹنا ہے اور آپ یہ سمجھئے کہ یہ نو سے دس لاکھ پر کٹے تو یہ چھتیز رڑ جو ہے یہ جو حضیوں ہے چھتیز رڑ کا فیپڑا ہے یہ مد بھالت کا سب سے سملد جنگل ہے جو بیویتہ سے پریپورن ہے سب حضیوں کے کچھ گاؤں بھی ستھاپت نہیں ہوں گے جانگیل کے چھے لاکھ کسان پانی کیلئے ترز جائیں گے رائے پول سے لے کے بلاس پول سے لے کے کول با سے لے کے سرگجا کے لوگوں کو پانی نہیں ملے گا اور آکسیجن جو ہمیں مر رہا ہے اس کا سنکٹ ہم نے کوبیٹ میں دیکھا ہے اس کے جو سنکٹ ہوں گے یہ ہم سب کو جھیلنا ہوگا آپ کے مادیم سے ہم اپیل کریں گے چھتیز رڑ کے پرٹیک سنبیدنسی ناگلک سے دیز بھر کے ناگلکوں سے کہ آئیے یہ لڑائی سے بھسٹیوں کے ناگلکوں کی نہیں ہیں ہم سب کے جیون کو بچانے کی لڑائی ہیں اس کا لاوالتی اڈانی ہے کیونکہ ایک راجسرکار ہے راجس تھان کو کول بلوک ملا ہے لیکن اس کا بڑا لاوالتی اڈانی ہے کیونکہ جو کھنن کا نوبند اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ تیس پرسنٹ کوئلہ لیزرک کے نام پہ اڈانی کمپنی کو مفت ملتا ہے اور جمعیدالی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اس تمام ریپورٹ آ چکی ہے کہ اس لیزرک کوئلے سے راجس تھان کے پاول پلانٹ نہیں چلتے لیکن اڈانی کا جی ایمار اور رائیگر کا پلانٹیں چلتا ہے تو فری میں کوئلہ مر رہا ہے راجس تھان اپنی ہی پاول پلانٹ سے مہنگ دل پہ اڈانی سے بھیجری خریر رہا ہے اور ایک اور مہترپور بات میں آپ کو بتا دوں کہ راجس تھان جس جنگل کو جاڑ لائے ہیں کوئلے کی ضرورت کے لیے راجس تھان کی کل ضرورت آج بارہ ہزار میگا وارٹ ہے راجس تھان میں اتپادن ہو رہا ہے تیس ہزار میگا وارٹ کا اور راجس تھان ایک لاکھ میگا وارٹ کی سولر پری اوزنہ لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیس میں ہم بھیجری کی اکولتی کریں گے تو جب آپ ایک لاکھ میگا وارٹ بجری اپنے یہاں بنا رہے ہیں آج ہی آپ سل پلس بجری والے راجس ہیں تو حضیوں کے سمرد جنگل کو کیوں جاڑا جا رہا ہے یہ سوال ہے جو ہم سب کو پوچھنا پڑے گا